بابا صدقی غریبوں کے مسیحہ کے نام سے بھی جانے جاتے تھے بابا صدقی جھوپر پٹی ممبئی کا ایک بڑا مددہ جھوپر پٹی کوئی چھوٹا مددہ نہیں ممبئی کا ممبئی کروں میں جہاں ریلی پٹری کا ایک بڑا مددہ ہے ممبئی کروں میں جہاں پرواسی مزدوروں کا ایک بڑا مددہ اتر بھارتیوں کا ایک مددہ ہے وہیں جھوپر پٹی ایک بڑا مددہ ہے آپ اگر ممبئی گئے ہوں گے تو ہاربر ریلوے لائن پر جب آپ چلیں گے یا پھر ویسٹرن والے پر چلیں گے وہ کیا کہتے ہیں وڈالا والے پر ہارورت پر جائیں گے تو بھی کرلا سے آگے تک چلے جائیں اور پنگل والے کی طرف آپ چلے جائیں واشی سے پہلے مان خورد تک اور ادھر ہم کو لگتا ہے کلیان تک آپ ادھر سے چلے جائیں چرچ گیٹ سے کلیان تک چلے جائیں چرچ گیٹ سے ادھر آپ بوری والی والے روٹ میں اگر آپ آ جائیں کوئی روٹ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جہاں ریلوے کے کنارے جھوپر پٹی نہ ہو وہاں ایک اور خوبی ادھر جب آپ آئیں گے اندھیری بوری والی جوگشوری تو عشت اور ویسٹ آپ نے سنا ہوگا اگر جو لوگ گئے ہوں گے تو ویسٹ میں پاش لوگ رہتے ہیں پاش علاقہ وی آئی پی لوگ رہتے ہیں عشت جتنا بھی ہے وہ جھوپر پٹیوں کا ہے ایسے میں بابا صدیقی جو تھے یہ جھوپر پٹیوں میں زیادہ لوگ پریئے تھے that means غریبوں کے بیچ دھاراوی کا تو نام پورے ایشیا میں آپ لوگوں نے سنا ہے بڑا پرسد ایشیا کا سب سے بڑا جھوپر پٹی علاقہ جھوپر پٹیوں پر پونجی پٹیوں اور سرکار کے بیچ جو گٹھ بندن رہتا اس کی نظر ڈلی میں بھی وہ معاملہ ہے لیکن ڈلی میں جھوپر پٹیوں اتنا پروہادی ہے ایک ڈلی کو اگر آپ لوگ جانتے ہوں گے تو شادی پور ڈیپو آپ لوگوں نے دیکھا ہے شادی پور ڈیپو سے جیسے آپ آگے بڑھیں گے پانڈب نگر ہوا کرتا تھا اب جا کر دیکھئے تو وہاں پانڈب نہیں چلے گئے اب وہاں بڑی بڑی ملٹی ایسٹوریز بیلڈنگ ہے وہ پانڈب نگر جھگی کی تصویر میرے کیمرے میں آج بھی موجود ہے یہ اتفاق کی بات ہے پتہ نہیں میں نے کیوں کھیچ لیا تھا اب ایک آگے بچا ہوا پل پار کرنے کے بعد کرول بار جب پل پار کریں گے تو وہ کسی صورت سے اب تک بچا ہوا ہے اندر لوگ کے پاس جو جھگی بچی ہوئی ہے زخیرہ زخیرہ بچ گیا دو چار بچ گیا باقی سب لگ بگ ختم کر دیا گیا ایک آپ نے آن بدرپور میں سنا ہوگا جو دس ہزار جھگیوں کو ایک لائنٹ سے توڑ دیا گیا تھا کھوڑی گاؤں یہ جھگیوں پر بلڈوزر چلانا اور پونجی پتیوں کو وہ زمین ہینڈ آور کرنا یہ ٹرینڈ اس سرکار میں چل گیا زوروں پر حالانکہ اس پالیسی کو پیچھلی سرکاروں نے بھی بل بیا تھا لیکن اتنا کھلا نہیں تھا موجودہ سرکار نے پونجی پتیوں کو فری ہینڈ کر دیا جہاں جہاں انگلی رکھ دیا وہاں کے جھگی جھپری کو ہٹا دیا جائے گا آوید بتا دیا جائے گا چاہے آپ تیس سال سے ہو پچاس سال سے ہو دھاراوی کے بارے میں یہ خبر چل رہی تھی شاید آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی کہ وہاں بھی مال کھولنے کا ارادہ ہے اور اسے بھی ایکوائر کرنے کی بات چل رہی ہے اور جھگیوں کو ہٹانے کی بات چل رہی ہے وہ دھاراوی جس کو بھارت کے سیکو فلموں میں درشایا گیا جس کی جو پرپٹی کو وہ دھاراوی جس کو الجزیرہ نے دکھایا وہ دھاراوی جس کو بی بی سی لندن نے دکھایا کوئی ایسا چینل پلٹ فارم نہیں ہے ورلڈ کا جس نے دھاراوی کے اوپر اسٹوری نہ بنایا تو اس دھاراوی کو پہس نہس کرنے کا جو ارادہ جس کا تھا اس کے خلاب بھی بابا صدیقی کھڑے تھے جھوپرپٹی والوں کی طرف سے تو وہ جو جھوپرپٹی رہی واسی ہیں اور ان کا جو میں نے گروہ ہے وہ بابا صدیقی کا چہتہ گروہ تھا بابا صدیقی کی لوگ پر ایسی تھی کہ بہت نوٹ کریں گے اس پوئنٹ کو بابا صدیقی کانگریس میں جائیں تو ان سی پی میں جائیں تو سماج وادی پارٹی میں جائیں تو بھاجپا شیف سینہ میں چلے جائیں تو انہیں چناؤ کوئی ہارا نہیں سکتا اتنے لوگ پر ایسی تھی لوگ پریتا کا آستر سمجھئے پہلے یہی لوگ پریتا ان کے جان کا کال بن گیا اور یہ جو گروہ قبضہ گروہ قبضہ دھاری کہیں گے اس کو جو غریبوں کی جھوپڑیوں پر جن کی گدھ کی نظر ہے اس نے بابا صدیقی کو سپیڈ بریکر سمجھا اور راستے سے سپیڈ بریکر کو ہٹانے کا یہ کرت کیا اور پلین ایسا تھا کہ اس درش کو آپ لوگوں نے تو دیکھا قید کیا بہت سب لائنس بشنوئی کا ہاتھ بڑا ہاتھ بتایا جا رہا ہے اس میں پورے معاملے میں دیکھیں ایک نیتہ تھے ہمارے یہاں سورگیہ ہو گئے جیوتی بسو پسیم منگال کے بہت سال تک مکہ منتری رہے ان کا ایک بیان کوٹ کرنے کا ہے ان کا کہنا تھا کہ سرکار اگر نہ چاہے تو کہیں بھی نہ تو دنگے ہوں گے نہ کسی کی ہتیا ہو گی یہ کس کا بیان ہے جیوتی بسو جو سورگیہ ہو چکے ٹھیک ہے ان کا بیان ہے ان کا کہنا تھا کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں پرتیکچ سرکار کی منشاہ ہوتی ہے اشارہ ہوتا ہے مان سیکرتی ہوتی ہے تو اب لارنس وشنوئی کا نام لے لو دعوت ابراہیم کا نام لے لو چھوٹا راجل کا نام لے لو جس کا نام لے نہ لے لو اب نام لینے کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ بابا صدیقی حد تیارے تو نہیں تھے کہ کوئی اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لئے بیٹا چلا گیا تھا مارنے والا جو تین ٹو کو پگڑا گیا ہے صحیح یا غلط تینوں تو نون مسلم ہیں جب آپ پوچھئے تینوں تین جگہ کا اس کا تو کوئی کنیکشن ہی نہیں کہیں سے سمجھ میں آرہا کوئی یوپی کا ہے کوئی اریانہ کا ہے کوئی معاجی مسئلہ کنیکشن تو یہ ہوتا کہ اس نے بمبی میں اگر کسی کو مارا ہوگا لوٹا ہوگا پیٹا ہوگا تو اس کا بیٹا بچہ آتا سامنے بات سمجھ میں آتی بلکل یہ ساری باتوں پر میں یقین نہیں کرتا میں اتنی بات جانتا ہوں کہ کوئی بڑی طاقت ہے پردے کے پیچھے سے جس نے بابا صدیقی کو یہاں سے اپنے راستے سے ہٹایا کیا آپ کو کنیکشن لگتا ہے جس طرح عطیق اشرف کی حد کیا اسی طرح کرائی گئی ہتکڑی میں وہ تو ہتکڑی میں تھے نہیں آپ کو کیا لگتا آپ پترکار ہیں آپ لوگ ہمیشہ کور کرتے ہیں عطیق اشرف کو جس نے مارا مارنے کے بعد اس کی تصویر دوبارہ دیش کے لوگوں نے دیکھی کیا میں آپ کے ویور سے پوچھتا ہوں اگر آپ نے دیکھی ہوگی تو کومنٹ میں لکھ دیجئے نظرہ میں بھی سمجھ لوں ان تینوں ہتیاروں کو گم کر دیا گیا کہیں کوٹ میں پیشی کبھی دکھائی گئی عطیق موت رہا ہے تو تم ٹی وی پر دکھا رہے تھے اور وہ تینوں ہتیارہ کہاں ہے آپ ٹی وی پر دکھائیے نا کب اس کی پیشی ہے کس کوٹ میں پیشی ہے کس عدالت میں گیا کس جج نے آگے کیا سنایا اور کچھ سنایا انہیں کہ نہیں سنایا بس اتنی سی بات اگر سمجھدار ہیں آپ لوگ تو سمجھ لیجئے گا اور نہ سمجھنے والے کے لیے تو بھائی کوئی اپائی ہی نہیں ہے اس کا تو کوئی حل ہی نہیں ہے لیکن اتنی بات سمجھ لی ہے کہ جب تک اشارہ نہیں ہوتا ہے اس طرح کی بڑی حدیان نہیں ہوتا لیکن مہا صاحب بابا صدیقی اور دعوت کے گینگ سے بھی بتایا جا رہا ہے اسے کس طرح دے ارے وہ تو پہلوان کو مارن پہلوان کا جو منت تھا ارے کشتی سن کا جو بریج بوشن اس پہ بھی دعوت کا حروق ہے پہلو اس کی سفائی دیں نہ دیجئے یہ تو ایک نیریٹیب ہوتا ہے کسی کو کرش کرنا ہو جیسے اگر غلام سرور کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے گی یا اسے لگے گا یہ میرے خلاب بولتا تو وہ کیا کرے گا وہ میرا کلیکشن بیڈ ایلیونٹ سے جڑنے کی کوشش کرے گا یہی ایک راستہ ہوتا ہے تاکہ چھوی بگڑ جائے مسلم لیڈرشپ کو ختم کرنے کی جو بات سامنا آ رہی ہے اس سے کتنا اتفاہ تو نہیں تھوڑا سا اس میں ترمیم کیجئے مسلم لیڈرشپ کو ختم کرنے کا مسئلہ یہاں پر نہیں تھا پور لیڈرشپ ہیں پرو پور پرو پور کچلنے اور بند کرنے کا یہ پریاس ہے اس لئے میں پرو پور اس کو مانتا ہوں پرو مسلم نہیں کیا باوہ صدیقی کے چاہنے والے مسلم تھے جائیے جلوس میں دیکھیں ان کے جنازے میں لاکھوں غیر مسلم تھے وہ سب ان کے چاہنے والے تھے اس لئے یہ مسلم ہندو کے نظر سے میں انترادی طور پر نہیں دیکھتا ہوں وہ پرو پور تھا وہ غریب پرور تھا غریبوں سے پیار کرنے والا تھا غریبوں کی لڑائی لڑنے والا تھا اور اس دھرتی پر غریبوں کے لئے آواز اٹھانے والا اسی طرح اس کے ساتھ اس کی گھیرہ بندی ہوتی ہے وہ کئی حادثے ہوتے رہے ہیں ابھی ایک نام پپو یادب کا بیچ میں آ گیا تو میں ایڈیشنل کر دوں ابھی پپو یادب بھی کودے ہیں اس میں تو پپو یادب کو بھی سرکار نے بہت کوشش کی گھیرنے چھیکنے بند کرنے اینے سے لگانے نہ جانے کیا کیا کرنے کی تو پپو یادب کون ہندو کے نیتاں کی مسلم کے نیتاں سچ پجیے بوٹ کے معنی میں تو سلزادہ مسلمانے بوٹ دیتا وہ پرو پور ہے یہ بس میں سماج کو جو سمرپت لوگ ہوتے ہیں ان کو گھیرا جاتا ان کا نیریٹیف جہاں فیل ہوتا جیسے بابا صدیتی میں ان کا نیریٹیف فیل ہوتا پپو یادب میں ان کا نیریٹیف فیل ہوتا آپ کا کوئی ایجنڈا وہاں سیٹ نہیں کرتا تو ان کو پریشانی ہوتے ہیں یار یہاں تو ایجنڈا ہی میرا سٹ نہیں ہوتا شہاب الدین کون تھے پرو مسلم کہا جاتا تھا راج پور تو وہاں جان دیتے تھے شہاب الدین کے لیے جا کر وہاں ابھی سیوان میں پتہ لگائی ہے وہاں پتہ لگائی ہے گراؤن پر نون مسلم کتنے ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے سیوان میں لیکن ایک حووہ بنا دیئے مسلمانوں کا نکہ نو پرو پور ان کو ہم کہتے ہیں یہ سماج سے ڈاؤن شکشن سے سیدھا کنیکشن جس کا ہوتا وہ اس کا کٹھین ہے دور یہ بابا صدیقی کے ساتھ یہی ہوا ہے بابا صدیقی کے بعد جو ہے مہمارا صاحب سلمان خان کی سیکرٹی بڑا دی گئی یہ کہہ ہے اگلا نمبر سلمان خان جائے سلمان خان بھی پرو پور ہی گنا جاتا لیکن سلمان خان کے فین دوسرے دھنکے ہیں اور بابا صدیقی کے فین دوسرے دھنکے دونوں کے فین کے کوائلیٹی الگ ہیں اور سلمان خان کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا اس لئے کہ سلمان خان کا اسٹائل تھوڑا سا لائف اسٹائل الگ ہے بابا صدیقی کیونکہ اقدم سماج میں رہتے تھے وہ لیڈر تھے سیکرٹی تو ان کے پاس بھی تھی لیکن وہ عوام میں ملنے والے لوگ تھے اسی میں گڑھوری ہوتی ہے مسافہ کی آہات ملایا سلمان خان کا وہ مسئلہ نہیں ہے سلمان خان کا چار مشتندہ خدے آگے جا کے پہلے لائن کیلئر کر لیتا ہے بہت ایک آلک طریقہ ہے بہرحال موت کسی کو ہوگی کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ ہم کوئی بھاوشوانی ہم پنڈت نہیں ہیں کہ بھاوش وقت آئیں کہ بھاوش بول دیں لیکن بہرحال سترکٹو ایسے لوگوں کو رہ نہیں چاہے شہر کے اندر بابا صدیقی ابو عاصم آزمی جیسے پانچ چھے چہرے ہیں پروفیسر سوہل لوکھنوالا تھے کسی زمانے میں ریزویس بلڈر تھے کسی زمانے میں جن کی گنتی ہوتی تھی اور ان کی پیٹ تانگ اڑانے کی چھمتہ جس کو کہتے ہیں وہ ان لوگوں کی تھی حسین دلوئی تھے یہ سارے لوگ تھے لیکن سب سے زیادہ چرچت جو لوگ رہے اس میں ابو عاصم آزمی اور بابا صدیقی رہے بابا صدیقی تب اور زیادہ چرچے میں آئے تھے جب سلمان خان اور شارو خان کے بیچ من موٹاؤ چل رہا تھا اور انہوں نے اپنی پہل سے اپنے بھاگ دور سے ان دونوں کو ایک منت پر لا دیا اور دونوں کو گلے ملا دیا شاید دشمنوں کو یہ ناغوار گزرا ہو ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نہیں چاہتے ہوں گے جو کام بابا صدیقی نے کر دیا